اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان میں اس وقت وادیہ شگر میں موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دور دور تک آپ کو گندم کا کھیت نظر آ رہا ہے تو یہ جو گلگت بلتستان میں شگر کا ڈسٹرک ہے یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ اتنی گندم ہوتی ہے کہ پورے گلگت بلتستان کو فیڈ کیا جا سکتا ہے تو بہرحال ہمارے ہاں تو گندم جو پنجاب اور سندھ میں گندم کی کٹائی ہو چکی اب چاول لگا لیے لیکن یہاں پہ ابھی گندم یہ تیار ہوئی ہے ابھی تھوڑا سا جیسے جیسے آپ سطح سمندر سے اوپر کی طرف آتے چل جاتے ہیں بہار لیٹ ہوتی چلی جاتی ہے موسم چینج جو تا چلا جاتا ہے تو جہاں پہ اب گندم کی کٹائی ہو چکی وہاں پہ دوسری فصل لگ چکی لیکن یہاں پہ ابھی تک گندم انہوں نے نہیں ہارویسٹ کی تو یہاں پہ جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ گندم کا ایک سبسٹیٹ ہے جس کا میں آپ کو تعرف کروانا چاہتا ہوں اس علاقے میں ہمارے پنجاب اور سندھ میں تو لوگ گندم کی کٹائی کے بعد چاول لگاتے ہیں یا مکعی لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے پریکٹس ڈیفرنٹ ہے گندم کو کاٹ کے یہاں پہ ایک پودہ ہے اکثر جگہوں پہ بک ویٹ لگایا جاتا ہے بک ویٹ اس کا جو بوٹینیکل نیم ہے فیگو پائرم ایکسکیو لینٹم تو یہ اس کا بوٹینیکل نیم ہے گندم نہیں ہے لیکن گندم کا سبسٹیٹ کہہ سکتے ہیں جو خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ ایسا ایک پودہ ہے جس کے جو بیج یا گرینز جو ہیں یہ گلوٹن فری ہوتے ہیں اب بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو نہیں پتا کہ گلوٹن کیا ہے تو گلوٹن جو ہے ہمارے ہاں جو شوگر کا مرض ہے یا آرثرائٹس ہے یہ اس کی میجر ریزن ہے میجر کاز ہے میجر کلپرٹ ہے جو اس کا باعث بنتا ہے ایسے آباب ایسے لوگ جن کو موروسی نہیں ہے یہ مرض یا جنیٹکس میں نہیں ہے جن کے یہ شوگر اگر ان کو شوگر ہو جاتی ہے خاندان میں کسی اور کو نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو میجر کلپرٹ ہے وہ یہ گلوٹن ہے میں گلوٹن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ جو گندم ہے یا جو ہے یا جتنی بھی ہمارے اناج ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں اس میں گلوٹن ایک خاص پروٹین ہے جو پائی جاتی ہے اور ہمارا جو نظام میں حضم ہے میدہ ہے یا ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ایک گلوٹن ایز انزائم پائی جاتا ہے جو اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے حضم کرتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسم میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی گلوٹن ایز نہیں ہوتا وہ گلوٹن کو حضم نہیں کر پاتے تو وہ الرجک ہوتے ہیں اسے گلوٹن سے تو اگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا آویرنس ایسی نہیں ہے لوگوں میں کہ ہر بندہ بھاگا ہوا جائے اور جا کے اپنا ٹیسٹ کروائے کہ میرے بلڈ میں یا میرے جسم میں گلوٹن ہے یا گلوٹن ایز ہے یا نہیں ہے تو بہرحال اس سے بڑی کمپلیکشن آتی ہیں میدے کی تکالیف ہیں شوگر ہے آرثرائٹس ہے تو میں یہاں پہ جس جگہ پہ موجود ہوں یہ شگر ویلی ہے اور یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں میں ان سے تعرف کرواتا ہوں یہ میرے ساتھ ساجس صاحب ہیں انہوں نے بیچلیس ڈگری ہے ان کی ایگری کلچر میں تو یہ یہاں پہ ان کی اپنی بھی پریکٹس ہے یہ گندم کے بعد یہ بک ویٹ بھی لگاتے ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں یہ بک ویٹ کے بارے میں اور ان کے فوائد کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں تو یہ ساجس صاحب ہمیں تفصیل سے بتائیں گے کہ ان گرینز کو کس طرح ہارویسٹ کیا جاتا ہے کس طرح ان کا چھلکہ نکالا جاتا ہے کیا کیا اس کی پروڈکٹس بنتی ہیں وہ ذرا ہمیں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی سب سے پہلے ہم آتے ہیں ہارویسٹنگ پہ تو ہارویسٹنگ ہمارے یہاں پہ ٹریڈیشنل ہوتا ہے یہاں پہ لوکلی ہاتھ سے جو ہے اس کو مینویلی لوگ ہارویسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کی جو گرین ہے اس کو الگ کرتے ہیں فول سے اس کے بعد اس کی ایک وہ آتا ہے یہاں پہ دو طریقے سے اس کو وہ کیا جاتا ہے گرین کیا جاتا ہے ایک تو چھلکے کے ساتھ کرتے ہیں ایک چھلکہ نکال کے کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ آگے گاؤں میں جو ہے اس کا ایک ہمارا ٹریڈیشنل ایک چکی ہوتا ہے جس کو ہم پانی والا جو پن چکی جس کو بولتے ہیں وہ یوز ہوتا ہے اس میں یہ اس طرح کے سسٹم ہے کہ اس میں پہلے چھلکہ اتارتے ہیں اس کو فکس کر کے اس کی اجسمن کر کے اس کے بعد اس کو گرین کرتے ہیں تو اس کا جو آٹا ہے اس کا بڑا ڈیمانڈ ہے چونکہ یہاں پہ جو ہے آج کل پاکستان میں بھی ایک ڈیزیز ہے سیلی وہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو وہ پیشنٹ جو ہے اس کو زیادہ تر ڈیمانڈ انہی کی ہے وہ لوگ لیتے ہیں چونکہ یہ گلوٹن فری ہے وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ گلوٹن ایلرجک ہوتا ہے جو ویٹ جو ہے وہ کھا نہیں سکتے ہیں وہ حضم نہیں ہوتا اس لیے جو ہے یہ بک ویٹ کو ایز ای سبسٹیوٹ ویٹ کے جو ہے اس کی روٹی بنا کے نوڈلز کی شیپ میں اور اسی طرح اس کو کھاتے ہیں تو اس کی کافی ڈیمانڈ جو ہے پنجاب وغیرہ میں ہے یہاں سے ہر سال جو ہے جتنے بھی پروڈکشن ہوتی ہیں وہ موسٹلی پنجاب وغیرہ میں بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بلیٹ پریشر کے لیے بھی یہ اچھا ہوتا ہے شوگر کے لیے تو یہاں لوکل مارکٹ میں بھی جو ٹوریسٹ آتے ہیں وہ اس کو لے کے جاتے ہیں اور یوز کرتے ہیں اور اس کا آپ نے بتایا کہ اس کی پرائیس کیا ہے جو سیلک پیشنٹ ہیں یعنی کہ جو گلوٹن کو حضم نہیں کر پاتے جن کا نظام وہ مجبور ہیں کچھ اور چیز کھائیں ان کے لیے ایک ہدایت یہ ہے کہ وہ گندم کو بالکل چھوڑ دیں گندم جو جن میں گلوٹن ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں اور اس کے جو سبسیچوٹ کے طور پر یہ بک ویٹ بیسٹ آپشن ہے لیکن یہ اتنا مہنگا ہے کہ عام بندہ فورڈ نہیں کر سکتا اس کا سبسیچوٹ چاول ہے چاول میں گلوٹن نہیں ہوتا انڈے ہیں اس میں گلوٹن نہیں ہوتا مکعی ہے اس میں گلوٹن نہیں ہوتا تو مکعی کی طرف چلے جائیں ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ مکعی کی روٹی تو دہاتی محول میں ایک ٹریڈیشن تھا کہ مکعی کی روٹی سرسو کا ساغ یہ کھایا جاتا تھا تو جو سلک پیشنٹ ہیں ان کے لیے ہدایت یہی ہے کہ وہ مکعی کی روٹی کھائیں یا چاول کھائیں یا انڈے کھائیں یہ ان کے لیے بہترین ہے تو ساجے صاحب اس کا جو اس کا ریٹ کیا ہے یہاں پہ جب جو فارمر لگاتا ہے اس کو کیا ملتا ہے مارکٹ میں کس بھاؤ ملتا ہے اس کا آٹا سر یہ ابھی اس کا ریٹ اس طرح ہے اس سال جو ہے کیونکہ یہ ابھی سیزنڈ کا اینڈ ہے نئے پروڈیکشن شروع ہونا ہے تب تک ابھی جو ابھی اس وقت جو ریٹ چل رہے وہ اس کی گرین جو ہے وہ پر کیا جی یہاں سکردو مارکٹ میں تقریباً ڈائی سو دو سو ستر اس کا گرین کا ریٹ ہے کلو کلو فی کلو اور اگر اس کو ہم پروسس کر کے اس کی گرینڈنگ کرتے ہیں وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے جو فارمر کرتے ہیں اس میں کنٹامینیشن کے چانسز ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے سستے مل جاتے ہیں پانسو ساڑے پانسو میں لیکن ایک کوالیٹی کا جو فلور ہے اس کی جو گرینڈ کر کے ہم فلور نکالتے ہیں وہ آراؤنڈ ساڑھ ساڑھ سو آٹھ سو سے کم میں کہیں وہ سپلائی نہیں ہو سکتا تو اس کا ریٹ فی کلو آٹھ سو روپے آٹے کا ریٹ ہے مطلب کہ اگر یہ اس طرح گرینز لیں ہم تو گرینز ہمیں دو سو اڈھائی سو روپے کلو مل جائیں گے اگر اس کا فائن آٹا بنایا جائے تو وہ پانچ سو چھ سو روپے سے زیادہ اس کی قیمت ہوگی فی کلو تو اتنا تو عام بندے کے لیے مشکل ہے افورڈ کرنا اچھا اس میں جو اس کا طریقہ استعمال ہے بہترین تو یہ ہے کہ بندہ اس کا آٹا اس کی روٹی بنا کے کھائے لیکن آٹا چونکہ مہنگا ہے پانچ سو چھ سو روپے کلو ہے دوسری آپشن جو ہے کہ اس کا دلیا بنا لیا دیتا ہے یہ گرینز آپ لیں اور گرینز تو آپ کو دو سو اڈھائی سو روپے کلو مل جائیں گے چھل کے سمیت تو گرینز کا دلیا بنا کے دلیا استعمال کیا جائے اس میں بھی وہی کچھ ہے جو آٹے میں ہے تو دلیا بنایا جائے دوسرا میں نے سنا تو نہیں کہیں نہ کسی نے اس طرح کیا کہ جس طرح ہم یہ چنے ہیں چنے بھون کے کھاتے ہیں بھونے ہوئے چنے اس طرح اگر ٹرائی کیا جائے کوئی اس کو بھون کے کھایا جائے کہ جس طرح ہم چنے وقتن فقتن کھاتے ہیں تو جو اس کی نیوٹیشن ویلیو ہے یا اس کی جو بھوک ہے بھوک بھی مٹائی جا سکتی ہے اور جو اس کا گندم کا جو سائیڈ افیکٹ ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اس کی ریسیپی بہت سارے ہیں آپ گوگل پہ مطلب ہر علاقے کا اپنا ایک الگ وہ ریسیپی بناتے ہیں ہمارے یہاں لوکل ہی اس کے ڈیشیس جو بنتے ہیں ایک تو نوڈلز اس کا بنا کے ہم اس کو کھاتے ہیں ایک پھر ہمارے یہاں پہ لوکل ہی ایک مرزن کہکے ایک ہمارا یہاں ریسیپی ہے لوکل ہی اس کا ہیں تو اس کے یہ ڈیشیس بن سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر علاقہ اپنے حساب سے اس کی گوگل کر کے ریسیپی نکال کے اس سے بہت سارے ڈیشیس اس کے بن سکتے ہیں اچھا اس بک ویٹ کے بارے میں جو خاص بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ بک ویٹ کے گرینز میں جو اثر آتا ہے یا پودے میں جو آتا ہے جیس طرح کہتے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن ویلیو ایڈیڈ یا فائنل پروڈٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے پھول ہوتے ہیں جس سے آگے ان کی نسل بڑھتی ہیں ان کے بیچ بنتے ہیں اور پھولوں میں جو نیکٹر ہوتا ہے اس میں اس پودے کی ہر طرح سے تاثیر آ جاتی ہے تو جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے فارمر دوست ہیں بی فارمر انہوں نے تجرباتی طور پر بک ویٹ کے جب فلاورز آتے ہیں پھول آتے ہیں تو اس کے پھولوں سے اس کے نیکٹر سے بک ویٹ کا ہنی نکالا اور وہ ہنی پچھلے سال ہم نے نکالا اور وہ بہت سارے حکماء نے ڈاکٹرز نے جو ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہترین ہے اور اس سے بہت سارے مریضوں کو یا شوگر پیشنٹ کو فائدہ ہوا تو اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ عموماً بڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ شہد جو ہے مٹھاس کسی بھی قسم کی ہو تو وہ نقصان دے ہوتی ہے لیکن بک ویٹ کا جو ہنی ہے وہ ہم وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ کے پینکریاز کو یا جو ڈائیبیٹک ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو جو ڈائیبیٹک ہیں یا شوگر کے مریض ہیں وہ اس کو اعتماد کے ساتھ اس شہد کو استعمال کر سکتے ہیں